سامیل اکرام اب پیش ہے درس حدیث جس کو آپ کے سامنے پانچ اہم باتوں کے عنوان سے پیش کریں گے مولانا غیاس احمد رشادی صدر صفا بتلمال انڈیا بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن اباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال انک تأتی قوما اہل کتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا اللہ وان محمد رسول اللہ فانهم اطاعوا لذلك فاعلنهم ان اللہ قد فرض عليهم خمس صلبات في اليوم والليلہ فانهم اطاعوا لذلك فاعلنهم ان اللہ قد فرض عليهم صدقة تخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوا لذلك فاعلنهم وکرائم اموالهم واتق دعوت المظلوم فانہو لیس بینہا و بین اللہ حجاب ناظرین اکرام زکاة سے متعلق ابتدائی اہم ترین باتیں کل آپ کے سامنے آ چکی ہیں زکاة سے متعلق حدیث کی روشنی میں اہم ترین باتیں ہم آپ کو بتاتے چلیں گے درس حدیث کے عنوان پر آپ ضرور ان باتوں سے استفادہ کی دیئے یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر یا عامل بنا کر بھیجا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہم باتیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بیان فرمائی کہا کہ اے معاذ انک تأتی قومن اہل کتاب تم اہل کتاب نامی قوم کی جانب جا رہے ہو یعنی تم جہاں جا رہے ہو یمن میں وہاں اہل کتاب رہیں گے اس لیے جس ترتیب سے میں ان کو دین کی دعوت دینے کی تمہیں تعلیم دے رہا ہوں اسی کے مطابق تم انہیں دین کی تعلیم دو ان کو سب سے پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ کلمیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں اور محمد کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیں پس جب اس معاملے میں وہ تمہاری اطاعت کر لیں تمہاری بات کو تصریم کر لیں یعنی توحید اور رسالت کو مان لیں تو فَأَعْلِمْهُمْ اب ان کو اس بات کی تعلیم دو اس حقیقت سے ان کو باخبر کرو کہ ان اللہ قد فرض علیہم خمس سالوات فی الیوم واللیلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر دن اور رات نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں فَإِنْهُمْ عَتَاعُوا لِذَلِكْ اگر وہ اس بات کو بھی تصریم کر لیں اور مان لیں پھر پانچ وقت کی نمازیں ہم پڑھیں گے اور اس کو تصریم کر لیں تو پھر پھر اس کے بعد فَأَعْلِمْهُمْ ان کو اس بات کی اطلاع دو کہ ان اللہ قد فرض علیہم صدقتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر صدقہ فرض کیا ہے صدقے سے مراد زکاة یہاں مراد ہے کہ تُخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ الْعَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ کہ ان کے مالداروں میں سے یعنی اس قوم کے مالداروں سے مال لیا جائے گا اور اسی قوم کے غریبوں پر اس کو لوٹا دیا جائے گا یعنی اس قوم کے لوگوں کے مالداروں سے مال بطور زکاة لیا جائے گا اور اسی قوم کے جو غریب لوگ موجود ہیں ان پر وہ مال خرچ کیا جائے گا اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں تو زکاة کے سلسلے میں اعباس اس نصیحت کو ذہن میں رکھو کہ ان اہلِ کتاب کے مالوں میں سے بہت عالی اور امدہ مال مت لو بلکہ درمیانی قسم کا جو مال ہے بولو اس لئے کہ مال تین طرح کا ہوتا ہے ایک بہت سٹینڈرڈ عالی میاری دوسرا اوسط درجے کا مال ہوتا ہے تیسرا گھٹیا ہوتا ہے تم گھٹیا مال بھی مطلق بلکل عالی قسم کا جو مال ہے وہ بھی ان سے مطلق بطور زکاة بلکہ ان کے مال میں جو اوسط درجے کا ہے بولو اور پھر فرمایا اگر تم ظاہر ہے کہ بہت عالی عالی مال چنچن کر لے لوگے تو یہ تو ایک ظلم ہو جائے گا اس قوم پر اس لئے مظلوم کی بدعا سے بچوں قیمان کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا فَإِنَ اللَّهِ حِجَاب اس لئے کہ مظلوم کی بدعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی آر نہیں ہے کوئی حجاب نہیں ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی بدعا کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں مال اچھے سے اچھا دینا چاہیے دینے والے کی بات ہے اس لئے کہ قرآن مجید نے کہا لَن تَنَعُ الْبِرَّا حَتَّى تُمْ فِي قُوْمِ مَا تُحِبُونَ تم اس وقت تک بھلائیے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو یہ ایک ترغیبی بات ہے لیکن جہاں زکاة وصول کی دائے گی وہ درمیانی مال میں سے ہے چن چن کر آلہ آلہ اچھا چھلے لیا زکاة نہیں اور ادنا اور اوسط درجے کا چھوڑ دیا تو ظاہر بات ہے کہ اس سے اس کا نقصان ہوگا اس لئے اوسط درجے کے مال کو لینے کا اور آلہ درجے کے مال کو چن کر نہ لینے کا حکم پیارے پہنمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مآد رضی اللہ عنہ کو دیا جو زکاة انکار کرتے ہیں اور زکاة کے سلسلے میں غفلت برکتے ہیں اس سلسلے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی یہ حدیث ہے وعن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحب ذہب ولا فضت لا يؤذی منها حقہ الا اذا كان يوم القیامت صفحت له جہنم فَيُكْوَا بِهَا جُنُوبَهُ جُنُوبَهُ وَجَبِينُهُ وَالطَّهُرُهُ كُلَّمَا رُدَّتْ اُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادُ وَيَرَا سَبِيلًا اِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى الْنَّارِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل حدیث ہے ایک طویل حدیث کا اجتدائی حصہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سونے اور چاندی کے نساب شرعی کا مالک ہو یعنی شرعی طور پر جس سونے اور چاندی پر زکاة فرض ہوتی ہے اس کا وہ مالک ہو جیسے باون تولے چاندی یا ساڑھے ساتھ تولے سونا وغیرہ اور وہ اس زکاة اس مال کا یعنی جو مال اس کے پاس سونا اور چاندی ہے اس کی زکاة ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لئے آگ کے تختے بنائے جائیں گے یعنی جو وہ تختے ہوں گے وہ آگ کے اصل نہیں بلکہ سونے اور چاندی کے تختے ہوں گے اور ان کو پگلا کر آگ کی شکل دی جائے گی یعنی اس قدر سونے اور چاندی کو گرم کیا لے گا کہ وہ آگ بن جائیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا اس ان آگ کے تختوں سے نینی دوزخ کی آگ کے تختوں سے ان کی پیٹھوں پر داغہ جائے گا ان کی پیشانیوں پر داغہ جائے گا ان کے پہلوں پر داغہ جائے گا پھر یہ سلسلہ قیامت کے دن چلتا رہے گا ایک کے بعد پھر اس کے بعد پھر لایا جائے گا پھر ویسے ہی کیا رہے گا اور قیامت کا دن حساب کی تکمیل تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ بات جاننا چاہیے کہ قیامت کے دن کا ایک دن وہ دنیا کے حساب سے پچاس ہزار برز کے برابر پچاس ہزار برز کے برابر اس کو یہ سزا دی جائے گی پھر اس کے بعد وہ یا تو جنت میں جائے گا یا تو زخم میں جائے گا لیکن سن سے پہلے زکاة کے عدا نہ کرنے کی وجہ سے اس کو دعوی جائے گا امت کے مسلمانوں کو چاہیے کہ زکاة کے سلسلے میں آج جو غفلت برتی جا رہی ہے اور اپنے مال کے خزانے بنا کر رکھے جا رہے ہیں انہیں اس سے پوری طرح گریس کرنا چاہیے محمد خیر من يمشی